ہیلو اسلام علیکم ایوریون ویلکم تا برینڈ نئی ایپیسوڈ آف سارا کے سنگ سنگ جی ہاں جی ویوورز آج کی اس ویڈیو میں جو کہ بہت سپیشل ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم لوگ بنانے جارہے ہیں گھر میں بہت آسان طریقے سے رول پٹی یا سموسہ پٹی اور آپ نے آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے کچھ ٹپس اور ٹرکس میں شیئر کروں گی اور اس کو آپ دیکھتے ہوئے بہت آرام سے اور بہت ہی مزیقی خستہ اور کرسپی گھر میں ہی مزیدار رول پٹی اور سموسا پٹی افلک بنا سکتے ہیں اور یقین کریں جو آپ رول پٹی اور سموسا پٹی گھر میں بنائیں گے اس کا ذائقہ اس کی بات تو بزار والی ہوتی ہی نہیں یعنی کہ اتنی زبردست گھر میں بن جاتی ہے کہ جب آپ ایک بار گھر میں بنائیں گے تو آپ کو دوبارہ باہر سے لے کے آنے کا دل ہی نہیں چاہے گا آپ نے بس آج ہی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پھر آپ نے اپنے کمنٹس میں بھی شیئر کرنا ہے کہ آپ نے یعنی کی بنائی اور کیسے لگا آپ کو یہ ویڈیو جی تو ویو وہ ڈسخستہ اور مزیدار سی رول پٹی اور سموسا پٹی کی ریسی پی کو جاننے کے لیے ہم لوگ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ لوگوں نے دیکھتے رہنا ہے سارا کی سنگ سنگ آرٹ ہو یا کرافٹ ہو کوکنگ ہو یا بیکنگ ہو فیشل ہو یا ریویو ہو رہیے سارا کی سنگ سنگ یس تو ویور جھٹ پٹ سے اپنی اس بہت آسان ریسی پی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ لے رہے ہیں ہاپ کے جی میتا اس میں ہم لوگ ڈالیں گے ون ٹی سپون سالٹ اور ٹو ٹی سپون آئل اب ہم نے کرنا ہے ان سب چیزوں کو آپس میں مکس تاکہ یہ سب چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم اس کو یعنی کہ ڈو بنائیں گے یا گوندیں گے یہاں پہ ہم اپنے میدے کو مکس کر رہے ہیں اور اب آپ نے اس کو اپنے اکارڈنگ گوند لینا ہے ایک بات کا خیال اور ایک ٹپ میں آپ پہ بکتی چلوں کہ یہاں پہ آپ نے آٹے کو بہت سخت گوندنا ہے بہت نرم نہیں ہونا چاہیے عام روٹی کے مقابلے میں یہ آٹا ذرا سا سخت ذرا سا سخت ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارا ڈو بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ہم لوگوں نے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے جیس تو ویو ویس ہم لوگ یہاں پہ دس منٹ کے لیے کور کرتے ہیں اور دس منٹ کے بعد آتے ہیں دوبارہ دس منٹ کے بعد جو ہماری ڈو کی شیپ تھی وہ کچھ ایسی تھی اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ہم نے دو ہاف میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم نے اس کو دو برابر ہاف میں ڈیوائیڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو لے کی یعنی ایک بال کو لے کے آپ نے ہاتھوں کے مدد سے اس کو ہلکا ہلکا دبا کے بلکل لمبا کر لینا ہے جیسا کہ آپ لوگ پراتھے میں کرتے ہیں کچھ لچھے دار یا بل والے پراتھے بنائے تو آپ اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کر کے جس طرح سے لمبا کرتے ہیں آپ نے اس والی ڈو کے ساتھ بھی ویسے کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو لمبا کر لیا تھا اور اب ہم نے اس کو فائف ایکول بالز میں کٹ کرنا ہے اب یہاں پہ ہم اس کو فائف ہاف میں یعنی کہ ڈیوائیڈ کریں گے اور اگر زیادہ بن جائے تو آپ نے اس کو کٹ کر کے پیچھے والے کی نیکس والی بالز میں ایڈ اپ کر لینا ہے اور صرف پانچ حصے لے کے آپ نے اس کو بالز بنانی ہے پر ایک شکل دینی ہے یہاں پہ ہم نے پانچ لے لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے میں مووی کو ذرا فاسٹ فاروویڈ کرتی ہوں آپ نے پانچوں بالز کو لے کے جو بہت زیادہ یعنی کہ موٹی نہیں ہونی چاہیے ہم نے ان کو باری باری بیلنا ہے کیسے بیلنا ہے چلے دکھاتے ہیں ہم نے پہلی روٹی بیلی اس کو ہم نے سائٹ پر کر دیا دوسری کئی دوسری کئی سائٹ پر کیا اور اس طرح سے ہم نے تیسری چوتھی اور پانچوی بھی کرنی ہے پانچوں کو بیل لیں گے تو ہماری جو پہلی والی ہے ہم نے اس کو سپریڈ کیا اس پہ ہم نے ڈالنا ہے تی آئل آپ نے بگ ڈالیں گے اور کھلے ہاتھ سے ذرا ڈال لیے گا خاص کر آپ کی جو کورنرز ہیں اس کورنرز پہ لازمی آئل لگنا چاہیے اس کے بعد ہم اس کو ہلکا سا میدے سے ڈسٹ آؤٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر اپنی دوسری بیلی ہوئی روٹی ڈال دیں گے اور ہم نے یہی پروسیجر دوبارہ اپلائی کرنا ہے ہم نے اس میں آئل ایڈ اپ کرنا ہے کورنرز پہ لازمی جانا چاہیے اور دوبارہ ہم اس کو میدے سے ڈسٹ کر دیں گے اسی طرح سے اب ہماری تیسری روٹی آئے گی تیسری روٹی پہ بھی ہم نے یہی پروسیجر اپلائی کرنا ہے ہم نے آئل لگانے ہے اور آئل کے بعد ہم نے اس کو میدے سے ڈسٹ کرنا ہے آئل لگانے سے یہ ہوگا کہ جب یہ پکے گی تو آئل سے سب روٹیاں بہت آسانی سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں کارنرز پہ اس لیے بھی لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ کارنرز سے ہی ہم لوگوں نے الگ کرنا ہوتا ہے اس لیے ہمارے کارنرز پہ آئل لازمی لگنا چاہیے یہ کارٹیپ یہاں پہ میں آپ کو دے رہی ہوں اب یہ ہوگا کہ پانچ چھو روٹی ایک دوسرے کے اوپر جب آ جائے گی تو آپ نے آخری والی روٹی کو ہلکا سا پریس کرنا ہے سب کارنرز کو آپ نے ہلکا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے اور ڈسٹ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو رولنگ پین سے بیلنا ہے اور اس کی سائز کو جتنا آپ چاہتے ہیں اس سائز تک لے کے آنا ہے اب میں آہستہ آہستہ دونوں طرف سے اس کو بیلوں گی تاکہ اس کا سائز ذرا لارج ہو جائے بہت ہلکے ہاتھوں سے لیکن اس کا سائز آپ نے لازمی لمبا کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے طوے کو جہے بلکل ہلکا سا لائٹ وارم کرنا ہے بہت اس کو تیز گرم نہیں ہونا چاہیے آنچ ہمیشہ لائٹ وارم ہونی چاہیے بہت لو سلو ہونی چاہیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کے بابلز بن رہی ہیں بابلز بننے کے نشانے یہ ہوتی ہے کہ یہ اندر سے آہستہ آہستہ پک رہی ہے اب ہم اس کو ٹرن آؤٹ کر دیں گے کچھ دیر کے بعد اور اب ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ دوسری سائٹ پر بابلز کب بنیں گے جیسے ہی بابلز بنیں گے تو ہم نے ہلکا سا پریس کر کے اس کو ہٹا لینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ پٹیاں ریڈی ہو گئی ہیں اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لک فائنل لک بننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری رول پٹیاں ماشاء اللہ سے کتنی آسانی سے الگ ہوتی جا رہی ہیں اور اندر سے یہ پروپر ککڈ ہیں بہت آسانی سے یہ ساری پٹیاں آپ بشک کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کو بہت آسان اسی ہے الگ ہو گئی اور یہاں پہ ہماری جو رول پٹیاں تھی وہ ریڈی تھی اگر آپ نے رول بنانے ہیں تو آپ ان رول پٹیاں کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ باہر جو ہوتے ہیں دکاندار بیکری والے وہ ان گول پٹیاں کو ہی رول کے پرپس سے یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو سموسے کیلئے یوز کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو تین سائٹ سے کٹ کر دینا ہے جو اس کے ایکسٹرہ کارنرز ہیں اور بیچ میں سے کٹ کر دیں گے تو یہ آپ کو سموسے پٹی بن جائے گی لیکن ایک ٹرپیاں پہ میں اور دوں گی کہ آپ نے جو ہماری ایکسٹرہ نکل آئی تھی پٹی اور اس کو ویسٹ نہیں کرنا بلکہ جب بھی چنا چاٹ یا کچھ دہی بھلے بنانے ہیں تو آپ نے اس کو فرائی کر کے اس میں پاپری بنا کے پریزنٹ کرنا ہے آپ گھر میں اس والے سے بہت آسانی سے پاپری بھی بنا سکتے ہیں اور واہ واہ وصول کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی سموسے پٹی سے سموسے بنا رہے ہیں بہت مزے کہ یہ سموسے بنے تھے اور ان پٹیوں کے تو بات ہی الگ تھے اتنی خستہ اتنی کرسپی آپ اس کو لازمی گھر میں بنائیے گا اور انہیں ویوز شیئر کیجئے گا دیکھتے رہیے سارا کیسنز